مہاں نے سنا تھا جھوٹ بولے کوہ کاٹے پاکستان نے ایک دنیا کے ایسے ادارے سے جھوٹ بولا جس کو آئی ایم ایف کہتے ہیں اور اس کے بعد سٹیٹ بینک کا پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جارہا ہے اس کا فائدہ نقصان ملک اور قوم پر کیا ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ اور آج کا گورک دندہ آم سٹیٹ بینک آئی ایم ایف حفیظ شیخ حسد عمر عمران حان پاکستانی ریاست کے آئی ایم ایف سے جھوٹ کے حوالے سے بات کریں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ریاست جو ہے وہ کسی دنیا کے بڑے ادارے سے جھوٹ بول دے وہ ادارہ جس کے دنیا کے آدھی دنیا جو ہے وہ اس کی متاجہ جس کا نام آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف سے ہم کرزہ لیتے ہیں لیتے رہیں گے چونکہ یہ ایک دنیا کا دستور ہے اور کبھی بھی خان صاحب جو کہتے تھے میں اقتدار میں ہوں گا کرزہ نہیں لوں گا جو پہلا ہے اٹھا کے ان کے موں پہ ماریں گے یہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا ہے یہ کہ ایسا دنیا کا چین سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ کو باعث سے مجبوری ایسا کرنا پڑتا ہے باعث سے مجبوری اس لئے کہوں گا کہ ہمارے ہاں کرپشن بہت زیادہ ہے پہلے تھے تو ان کے آدھے پیٹ بڑے ہوئے تھے نئے آئے خان صاحب علی ماندار ہیں لیکن جو ان کے ساتھ باقی لوگ ہیں وہ بچارے انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کی جو کہ پہلی بار موقع ملانا ہاں اب یہ آئی ایم ایف نے ایسے کیوں کہا ایسے کیوں ہونے جا رہا ہے کہ ایک جو ڈاکٹر رزا باکر ہیں جو اس سے قبل بھی آئی ایم ایف کے ساتھ کام کر رہے ہیں آئی تینکینیا اور چند اور ممالے کے لیے ب انہوں نے اپنی آئی ایم ایف کی طرف سے خدمات انجام دی اور وہ سٹیٹ اپ بینک کے مملاد جو بیٹوین پاکستان ایک سٹیٹ اور آئی ایم ایف کے درمیان ہیں اس کو دیکھیں گے اور یہ جو باکر صاحب ہیں یہ کافی ایکس پارٹ ہیں اور ان کا انتہاب کیا گیا ہے اس سے قبل یہ بات ثابت ہو گئی کہ عفیظ شیخ اور اسد عمر جو راگ علامتے تھے وہ لوگ فیل ہو چکے ایک تو صاحب کا فیوز پارٹی کے وزیر خزانہ اور ایک وہ اسد عمر جو بڑے خواب دیکھتے تھے لیک لیکن بات کرنے میں اور عملی کام کرنے میں فارک ہے لیکن اپنے اصل موضوع کی طرف آ جاتے ہیں اصل موضوع یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ایسا کیوں کیا اس کے فائدے نقصان کیا ہوں گے آئی ایم ایف نے ایسا اس لیے کیا کہ پاکستانی حکومت نے یعنی کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے یہ جھوٹ بولا یہ کہہ کر کہ جو ریزار گرنٹی کے طور پر ہم احساسے دے رہے ہیں اس کے بدلے میں ان سے انہوں نے کرزہ لینا تھا کرزے کے اوپر سود دینا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسے ملک نے کرزہ لے کے سود ادا کرنا تھا بہرحال ایک طویل ٹاپک ہے یعنی کہ پاکستان نے جو ریزار رکھنے تھے جو گرنٹی کے طور پر چیزیں دینی تھی جو دکھائی گئیں آئی ایم ایف سے وہ جھوٹ بولا گیا غلط بیانی کی گئی جس کی تحقیقات ہوئی تو اس کے بعد آئی ایم ایف نے یہ چیز اختیار کی میرے خیال سے یہ اس سے قبل بھی ہوگا جواب ہونے جا رہا ہے ایک بل پاس ہوا ہے وہ بل ابھی سینٹ میں جائے گا پارلیمنٹ میں جائے گا پارلیمنٹ سے سینٹ میں جائے گا پھر ایک اومیٹی بنے گی اس کو پاس کیا جائے گا باقی معمولات ہوں گے اور اس چھوٹ کے بعد اب یہ ہے کہ باکر صاحب جو ہیں وہ آئی ایم ایفی طرف سے سٹیٹ بینک کا پاکستان کی اوپر بیٹھیں گے پہلا جو سسٹم تھا حکومت پاکستان انوال تھی ایف ای ای ایف پی آر بلا بلا سارے لوگ پوچھتے تھے وہ کچھ نہیں پوچھیں گے اب سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف پوچھے گا اور وہ ان کی انڈر جائے گا اور جب ان کی انڈر جائے گا تو یقینا یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن جائے گا کیسے ایک بل بن گئے اب اگر حکومت جو خان صاحب کیا وہ چاہے تو اس بل کو پاس کریں نہ چاہے تو نہ کریں اگر فرض کریں حکومت پاس کرنا چاہتی ہے اپوزیشن نہیں کرنا چاہتی ہے اپوزیشن سے مراد آپ پی ڈی ایم نہیں رہا اس میں نور لیگ پیپرز پارٹی تھی ان کا شریزہ بکر کے را گیا لیکن سینٹ کے اندر جب یہ بل جائے گا وہاں سے اپروو وہ لوگر وہاں پہ پیپرز پارٹی کے ایک شخص سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی جو ہیں وہ اپوزیشن کے اندر ہیں تو اگر یہ بل پاس ہوگا تو اس میں تمام لوگ شامل حال ہوں گے اب ہونے کیا جا رہا ہے اور ایسا ہوا کیوں جھوٹ کی وجہ سے آئی ایم ایف نے یہ انیشیٹیو لیا یہ انیشیٹیو تب لیا جاتا ہے جب آئی ایم ایف کسی ملک کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ اس کو کرزہ دوں گا تو یہ کرزہ لے گا واپس کیسے کرے گا اور جب کرزہ دیں گے تو جو درمیان والی چیز گارنٹی ہوتی ہے ان کی گارنٹی کی ہے انہوں جو گارنٹی دی اس میں جھوٹ بولا تھا اگر اس سے قبل ایسا ہوا ہے اب بھی ہونے جا رہا ہے تو میرے خیال سے اس میں سب سے بڑا میں یہ نہیں کہتا ہوں ایسا ہونے نہیں چاہیے اب تو مجبوری یہ ایسا ہوگا میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسا ہوا کیوں یہ نوبت کیوں آئی اس کی نوبت آنے کی ایک ہی وجہ سی تھی اور سچی کھری بات کرنے چاہیے نلائک لوگ ہیں وزیراعظم صاحب بڑے پاک ص صاحب نیک نماز پڑھتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ انسان کے ذاتی فیل ہوتے ہیں نماز پڑھنا تسبیح پڑھنا ورڈ کپ جیت لینا ساری چیزیں کرنا اماندار ہونا لیکن اماندار ہونے کا فائدہ ہو اس وقت کسی ملک قوم معاشرے اور ایک فرد کی اوپر پہنچتا ہے جب آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازمین چور نہ ہو میں سب کو نہیں کہتا لیکن کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں یہ لوگ پاک صاف نہیں ہیں خان صاحب بالکل اچھے ہیں سب چیزیں اچھے سے کرتے ہیں لیکن یہ کرپشن کے وجہ سے یہ نوبت آئی سابقا حکم تو نے بھی کی مجودہ والے بھی کر رہے ہیں آئندہ بھی جب آئیں گے تو تب بھی ہوگا اگلی ویڈیو میں مزید آپ سے بات کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو میں ابزور کر کے آیا پانچ ہفتوں کے اندر کہ یہ ملک ترقی کیوں نہیں کر سکتا ہماری قوم اس میں کتنی کسروار ہے ہو نہ کیا چاہیے ہو کہہ رہا ہے لیکن آج کا جو موضوع تھا ایک جھوٹ نے آئی ایم ایف کے سامنے پا گا اور گندہ کیا جس کے بعد اب آئی ایم ایف پاکستان کا ایک وہ ادارہ جس کو سٹیٹ بینک کا پاکستان کہتے ہیں جو ریڈ کی ہڈی کی حصید رکھتا ہے جس کے اوپر ملک اور قوم پوری کھڑی ہوتی ہے جس کے ذریعے چلتی ہے وہی ادارہ اب کوئی اور رن کرے گا ایک دنیا کا ایک اور ادارہ ہمارے پاکستان کے سٹیٹ بینک کا پاکستان کو چلائے گا دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے اور بل پاس ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں اور کیا مزید جھوٹ بولیں گے یا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنا پڑے گا